آداب ناظرین میں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ جے کے نیوز ناظرین ہمارے مسائل اور مجھے کچھ کہنا ہے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آئیے رخ کرتے ہیں ہمارے جو مہمان ہم سے جڑ چکے ہیں ان کی طرف جی اپنا تعرف کروائیں اور بتائیں آپ ہمارے پروگرام کے مادم سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم میرا نام ندیب وانی میں بنحال سے ہوں تو ہمارا جو آپ نے جو سوال پوچھا کی آپ کے مسائل کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بولوں یہ کہ بنحال میں بہت سے مسائل ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرین کا ہے ٹرین سرویس جو ہے وہ جلدی رزم کی جائے کیونکہ یہاں پہ بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں یا لوگ ہیں گریب رہتے ہیں کہ جن کو اتنا آمدانی نہیں کہ وہ گارڈیو سے سری نگر یا کنت لاغ جائے تو ہم یہ گورنر انتظامیت سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرین سرویس کو جلد جلد بحال کیا جائے اور دوسری دیمانڈ ہماری یہ رہے گی کہ الیکٹرسٹی کے بارے میں جو بجلی کا بہران ہے بجلی نہیں رہتی ہے تو ہم اس کے آپ کے مادم سے ہائیر ایتھارٹیز سے یہ رکشت کرنا چاہتے ہیں کہ بجلی کو کم اس کم جو ہے ڈیڈیکشن ہے وہ ختم کی جائے اور جو گریب لوگ ہیں جن کو پڑھنا ہوتا ہے شام کو شام کی ٹائم یہ رہنی چاہے تیسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بنحال کا جو ہاسپٹل ہے جو نئے ہاسپٹل ٹراما ہاسپٹل بنا ہے کہ وہ کیوں نہیں چاہ رہا ہے اس میں جو سروسز ہے وہ کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس میں جو ایفیو پیٹ آئے ہیں یا آنے والے ہیں وہ کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بارے بھی ہم ہائر آتھارٹی سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ٹراما ہاسپٹل بانی حال ہے اس کو جلد جلد سٹارٹ کیا جائے اس کے بعد ہماری ڈیمارٹ یہی رہے گی کہ بنحال میں جو بس سٹینڈ آیا تھا ایک لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ کا وہ آج تک نہیں بنا وہ پیسہ کہاں گیا اس میں کتنا لگا تو اس کو بھی سٹارٹ کیا جائے کیونکہ یہاں پہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جو گھاڑیاں ہوتی ہے وہ روڈ پر کھاڑی رہتی ہے جی جی فوٹپاک پہ رہتی ہے تو لوگوں کو بڑی دیکت ہوتی چلنے میں اس لیے جو بس سٹینڈ بانہ حال کا اس کو بھی جلد جلد آ چالو کیا جائے اور ہمارا جو سب سے بڑی ڈیمارڈ ہے مارٹن ویلیج سب سے بڑی جو ڈیمارڈ ہے ہمارا آ وہ ڈگری کالیج ہے ڈگری کالیج پچھلے تیرہ سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اور یہ مطلب کیونی فانکشنل ہو رہا ہے اس کو جلد جلد فانکشنل جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے ناظرین ہم آگے رکھ کرتے ہیں ایک مہمان ہمارے ساتھ فون لائن پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جڑ چکے ہیں جی بتائیں اپنا تاروخ کروائیں اور بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے مادیم سے ہم کشمیر کے ویدہ سری گفارہ سے بہت رہے ہیں سر ہمارے علاقے میں پچھلے تین دون سے پانی کی ساخت قلط ہے سر اگر اس سے پہلے بھی پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ایک کرو اور سیٹ لاک کی سکیم دی گئی تھی تو سر اگر آپ گراؤنڈ زیرو پہ خود دیکھو گے تو ابھی بھی سر ہماری پرابلم وائس نہیں ابھی بھی اس کو حل نہیں کیا گیا تو اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے جو ہیں یہ اور ہم ڈپٹی کمیشنر سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کی طرف تاوجودے تاکہ ہمارا یہ مشکل حل ہو جائے جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جی ہم بھرپور کوشش کریں گے آپ کی جو مسائل ہیں جو گورنمنٹ تک کا حکومت تک انتظامی تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے تو ناظرین ہم رکھ کرتے ہیں ہم اگر مہمان کی طرف جی اپنا تاروخ کروائیں اور بتائیں آپ ہمارے پروگرام کے مادم سے کیا کہنا چاہیں گے میں سارپرہ سفدر گنائی ڈگن سے بول رہا ہوں ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں خاص کر جو روڑ کا مسئلہ ہے یعنی جو ہنسہ بھوری روڑ بنا ہے اور جو ایک روڑ بنی سے دمان تک پہنچ گیا ہے ان دو روڑ بنی ہے خاص کر ڈگن بلاگ میں لیکن ایک کم سے کم آدی تو ان روڑوں کا ایسے تو فائدہ نہیں ایسا دونوں کا فائدہ لیکن ایسے صحیح حقیقت میں دیکھا جو دونوں کا فائدہ نہیں ہے فائدہ دونوں کا تب ہوگا جب ان روڑوں کو آپس میں جھوڑا جائے تاکہ ٹوریزم کے لئے فائدہ ہو لوگوں کو فائدہ ہو اور دمان سے روڑ آگے سے تک کٹلی تک بننا چاہیے کٹلی سے سیدھا لوہی ملاہر مشیری تک تو روڑ پہنچ گئے اور دیری گلہ سے یہ خاص کر جو ہے ملاہر تک روڑ بننا چاہیے اور ملاہر سے بدنوطہ لوہی ملاہر مشیری تک یہ جو ہے روڑ آپس میں بننا چاہیے تاکہ کھنیڑ تک یہ روڑ پہنچے اور جو ہے کم لوگ سے کم لوگ تک سرولہ تک یہ روڑ بننا چاہیے خاص کر اور سرولہ سے آگے کھنیڑ تک یہ روڑ تچ ہونا چاہیے تاکہ ٹوریزم کے لئے فائدہ ہو لوگوں کو فائدہ ہو اور خاص کر جو ہے آج کے دور میں بجلی کب سے کم بہت سنگل ہے جو پیڈی ڈیوارڈمنٹ سے ہماری یہی demand ہے خاص کر جو بجلی ایک تو ہمارے لوگ گریب لوگ ہیں بھی لادہ کرتے ہیں ہر مہینے دیتے ہیں لیکن یہ ایک طرف بلب کو جلاتے ہیں بلب چلتا ہے دوسرے طرف جو لوگ دیا کے استعمال کرتے ہیں یعنی اتنی بجلی سنگل ہے تو کافی ہمارے لوگوں کو اس بجلی کرنا فائدہ ہو رہا ہے صرف نقصان ہے لیکن فریق ہمارے لوگ جو خرچ بھی لادہ کرتے ہیں تو خاص کر جو ہے ڈکن بلاگ میں اس وقت جو جل شکتی میشن کے جو لوگ ہے پی ڈیوارڈمنٹ میں کم سے کم ڈیلی ویجر کو ایک ایک دو دو بلاگ تین تین بلاگ دے دیتے ہیں تو کم سے کم ہماری یہی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ایک ڈیلی ویجر کو جو ہے کم سے ایک پنچائے دی جائے ایک تو چھے سات ہزار ہو لیتے ہیں وہ ان کو کبھی سال کا ملتا ہے تو بچارے ہر دن وہ اپنے لوگ کو خدمت ملکے ہوتے ہیں رات نہ دیکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں دن وہ تو جو ملک سرکاری ملازم ہے جو پرمنٹ ملازم ہے وہ کبھی آتے نہیں ہیں تو ہماری یہی ڈیوارڈ ہے کہ کم سے کم جو ہے خاص کر جو ہے تمام دوگن بلاگ کے جو دیتے بھی علاقے ہیں پانی کی بڑی سمسیہ رہتی ہے تو ہماری یہی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خاص کر جو پی ایچی دپارٹمنٹ ہے ان تمام ان کے آلہ حفیث ہماری یہی ڈیوارڈ ہے کہ کم سے کم جو ہے جو دیلی ویجر رکھے ہیں جو پرمنٹ ملازم رکھے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے تاکہ گاؤں میں وہ بھی جائیں جہاں جہاں پانی بند رہتا ہے یہاں آج کے دور میں لوگوں کو خود پانی ٹھیک کرنا پڑتا ہے لوگ لوگ جو آدمی ہیں آنکے خاص کر دکن بلا کے وہ خود پانی ٹھیک کرتے ہم نے خود ٹھیک پانی کیا میں نے خود پانی ٹھیک کیا جا کر تو یہ سب سے بڑی پریشانی ہے جو ڈیلی ویجر ہیں یا سرکاری ملازم ہیں پرمنٹ جو ملازم ہیں وہ کبھی آتے نہیں ہیں بجارے ڈیلی ویجر کو دو دو تین تین میں پہلے بتا چوں گا دو دو تین تین بلاک دیا گئے ہیں یہ سب سے بڑی پریشانی ہے یہ سب سے بڑا ایک بینصافی ہو رہی ہے خاص کر ڈیلی ویجر سے تو ہماری یہی گورنمنٹ سے اپیل ہے خاص کر جو ہے جو پریشانی ہے خاص کے علاقے کے اندر آ رہی ہیں ان کے پر دھیان دیا جائے لہا کہ اس کی سمس سے علاقے کے اندر پیدا نہ ہو شکریہ جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آگے رکھت کرتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف جی اپنا تعرف کروائیں اور بتائیں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے مادیم سے میں چودری ریاض امن ایٹی سی سی آر ٹریول کوڈینیشن کمیٹی کا جنرل سیکرٹری صوبہ جمعہ آپ کے مادیم سے اپنے مسائل اعلی حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میں اس وقت موجود ہوں جو میرا آبائی گاؤں پوگر ملی گاؤں ہے یہاں پہ ہوں اور میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے گورنرل صاحب سے اور مرکزی سرکار سے موضبانہ اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو یہاں کی خوبصورت حسین جگائیں ہیں جیسے شروہ دہار ہے سونا سیری ہے گوگلی ٹاپ یا پھر نندے ٹاپ ہے یا سرگلی ہے یا حسراج ہے تو ان مقامات پہ ٹوریزم بنایا جائے اور یہاں پہ دور دور سے لوگ آ کر سیاحہ لوگ آ کر یہاں پہ لطف اندوز ہو اور ان خوبصورت حسین جگہوں کا نظارہ کریں تو میں موضبانہ بزارش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے میڈیا کے مادیم سے کہ یہاں کی ان جگہوں کو سیاہی نقش پہ لائے جائے سیاحتی نقش پہ لائے جائے اور یہاں پہ ٹوریزم بنایا جائے ان جگہوں پہ دوسرا رہا سوال کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پڑے دو دراز پہاڑی علاقوں پہ رہتے ہیں تو یہاں کے جو یوتھ ہے وہ اکثر جو یوتھ ہے وہ بڑی ٹائلیٹ اور صلاحیت مند یوتھ ہے تو میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے گورنل انتظامیہ اور موجودہ مرکزی سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ دو تین جگہیں ایسی ہیں جہاں ٹوریزم کے ساتھ ساتھ جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے ناظرین ہم آگے رکھ کریں گے ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف جی بتائیں اپنا تارف کروائیں اور بتائیں آپ ہمارے پروگرام کے مادیم سے کیا کہنا چاہتے ہیں میرا نام اللہ دیتا ہے میں پنچائت کوٹی چنہیار تیسل بانی تسٹی کٹھوے سے گھوڑ رہا ہوں میں آپ کی پروگرام کے مادیم سے حکومت سے اپیر کرتا ہوں کہ ہمارا چنہیار کا روڑ جلد سے جلد میں کمل کیا جائے کیونکہ ہمارا دودھ راز کا علاقہ ہے اس کے علاوہ پانی بجلے اور ہرسٹل میں بھی بہت ساری پریشانی آ رہی ہے خاص کر کے سردی کے موسم میں جب یہاں براباری ہوتی ہے یہ سبھی مسائل ہمارے حل ہونی چاہیے شکریہ تو ناظرین ہم رکھ کرتے ہیں ہم آگرے مہمان کی طرف جی اپنا تعریف کروائیں اور بتائیں آپ ہمارے پروگرام کے مادیم سے کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے آپ کی مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں چودری معمد رفیق پنچائت بھنگارہ ڈشٹک رامن سے ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں ایک ہلی ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے تو یہاں ہماری پنچائت جو بڑی لارجسٹ پنچائت ہے یہاں پہ دو بڑی مشکلات کا سامنا ہر ہمیشہ ہمیں کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آدھار کارڈ جو کل پرسو سے یا پیشلے دنوں نفسان ہے سینٹر گورنمنٹ نے ایک سکیم لنچڈ کی گئی ہے کہ ویدھوٹ آدھار کسی بھی شخص کو راشن نیم دی جائے گی وہ راشن کارڈ سے ان کو جو ہٹا دیا جائے گا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اور اس افراد تفریح میں لوگ تقریباً پچھلے ایک مہینے سے پڑے ہوئے ہیں اور پچھلے ایک مہینے سے لوگ کبھی دردردر کی ٹھوک رہے ہیں یہاں ہمارے مکرکوڈ میں یا رامن میں جا کے اپنا انرولمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو میں ڈی سی صاحب سے یا اپنے تحصیل نظامیہ سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایک آدار سینٹر ہمارے جو یہاں پنگ لوگا پنچائت میں دیا جائے جس میں ہماری دو پنچائتیں آتی ہیں ایک تو پنچائت بھنگارہ ہے دوسری ہماری پنچائت پنگ لوگا ہے دوسری میرا یہ مسائل ہے یہاں کی عوام کو کہ آج کل کا جو دور ہے بہت ہی فارورڈ دور تھا لیکن ہمارا جو پنچائت کا ایریا ہے بے کوٹ کی طرف اس طرح پڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ روڈ کی کوئی کونیکٹی نہیں ہے اگرچہ پی ڈی 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 آر ڈ بی یا پچھلے دنوں پی ایم جی ایس وائی کی روڈ اکڑال ٹو بنگارہ تک کی تھی لیکن فیلحال ابھی وہ انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پنچائت بہت بڑی ہے میں گورنر انضامے سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک روڈ لینک روڈ جو ہے باہونالٹو نوگام دل پراکر دیا جائے تاکہ ہماری جو بڑی پنچائت ہے اس کا آدھا حصہ جو گھا ہے وہ اس رات سے سے روڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ کا پھر سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے جو ہے مجھے لگتا ہے شاید اور بھی بڑے مہمان آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے اور آرز کرتا ہوں اندھا پھر اسے پروگراموں میں ہمیں آنے کی جو ہے ازاد دے جائے جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے تام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ